جی تو یورز آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک شنکوڈ ربین ہے ہمارے پاس فور میگا وارٹ کی ٹھیک ہے اس کا ہم نے روٹری جائز کو مینٹنس وغیرہ کر لیا اس کی ہم نے ابھی فٹنگ کرنی ہے اپنی جگہ پہ ہم نے اسے فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فور سٹیج اسٹر بین ہے اور اسٹر بین کو جو سٹیم کا پریشر ہوتا ہے وہ تیس بار ضرورت ہوتا ہے اور ٹمبریچر ہوتا ہے وہ جو ہے تین سو تیس سے ساڑھے تین سو تک ہم چلاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگزاسٹ پریشر جو ہوتا ہے اس کا بیک پریشر وہ تقریباً ڈیڑھ کی جی تک چل سکتا ہے اور ہم نے جو ہے تقریباً پوائنڈ نائن اور ون کیجی ون بار تک چلایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے احتیاط کے ساتھ فٹ کرنے ہے ٹھیک ہے ہر چیز اپنی جگہ پیانی چاہیے مسلان جی اس کی لبرین سیلیں ہیں آئل سیلیں ہیں ہر سیل اپنی سیل کے اندر ہی جا کے فٹ ہوئی تو سمجھ ہمارا آکٹر برکل ٹھیک فٹ ہوا ہے اس کا ہم نے خیار کرنا ہوتا ہے کہیں ٹچ نہ ہو جائے کوئی بھی پارٹ ایک دوسرے پارٹ سے ٹچ نہ ہو جائے اگر ٹچ ہو گیا تو انٹ امیجنگ آئے گی تھوڑا سا جو ہم اس میں ہیں روٹر انبیلنس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے احتیاط کے ساتھ اس کو ہم نے ڈاؤن کرنا ہے اور فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہر سٹیج اپنی سٹیج کے سامنے آئے گی کوئی سٹریشنری بلیڈ جو ہے وہ کس دوسرے بلیڈ سے ٹچ نہیں ہونا جائے احتیاط سے فٹ کرنا ہے یہ اس کی جنرل شافٹ ہے یہاں پہ ہم نے جنرل بیرنگ فٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت پرانا مڈل ہے ڈیر یہ تقریبا نائنٹین نائنٹی مڈل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو پانی ٹربائن ہے ٹکنالوجی بہت سکتا ہوتی ہے مضبوط پارٹس ہوتے ہیں اس کے اور کافی عرصہ چل جاتی ہے یہ ٹھیک ہے اور ہم سے اس کو ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے ہر چیز کو ہر طرف سے دیکھ دیکھ کے پھر یہ ہے یہ ٹربائن کا اہم پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹربائن کا اہم پارٹ ہونے کے وجہ سے اس کو احساس سفٹ کرنا ہوتا ہے اس کی لیبرنسلیں لیبرنسلوں کا کام جو ہے وہ اس ٹیم کی لیگیج وغیرہ جو ہے وہ اکنا ہوتا ہے یہ ویپر اس ٹیم ہوتی ہے روٹر کے اس کے ساتھ ہیٹ کرنے کے بعد جو ٹربائن ہمارے ویپر ٹائپ ہوتی ہے وہ باہر نکلتے ہیں ہم کو روپنا ہوتا ہے ہم نے کیونکہ آگئی بیرنگ ہوتا ہے اگر یہ ویپرز وغیرہ جو ہیں ہیٹ ہوتی ہے یہ بیرنگ کی طرف جائیں گے تو بیرنگ ہمارا ہیٹ اپ ہوگا ٹھیک ہے آئل سیلیں جو ہوتی ہیں وہ جو لبرکیٹ کرتا ہے بیرنگ موبائل اس کو رکنے کے لیے کہ باہر نہ لیکھنا ہو جائے ٹھیک ہے تو بیرز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو کے لیے میرا چینل کو سبسائل کریں اور بیل آئکم پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے فٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو گھما کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی آواز تو نہیں آرہے کیونکہ آواز کوئی نویس آگر آ رہا ہے تو سمجھیں کہ روٹر میں کہیں میں کوئی ٹچنگ ہے کیونکہ بہت خطرنا ہو سکتی ہے پھر ہم نے اس کو سوال کرنا ہوتا ہے اس کو ہم گھما کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کوئی آواز نہیں آرہی بلکل ہوکے ہے ٹھیک ہے آگے نہیں اس کو چلانا ہوتا ہے دو تین مہینے بعد ہم تقریبا اس کو چلائیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو شیئر کریں اور تمام ٹیکنکل ٹائپ دوستوں کا بھی شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ